اسلام علیکم میں ہوں سن ابتسام اور آج میں بنا رہی ہوں بہت ہی مزیدار بچے اور بڑوں سب کے فیورٹ پارٹی میں استعمال ہونے کے لیے بہترین ریسپی کیک پوپس بہت ہی پیارے اور خوبصورت تیار ہوتے ہیں یہ ایمپورٹنٹ ٹیسٹ بھی آپ کو میں ساتھ ساتھ دیتی جاؤں گے تاکہ آپ کے بہترین قسم کے کیک پوپس گھر میں ہی تیار ہو جائیں تو چلیں اس کو ملکر بناتے ہیں کیک پوپس کے لیے آپ کو چاہیے کوئی بھی سپنج کیک میں نے چاکلیٹ سپنج کیک یوس کیا ہے آپ نورمال ونیلا کیک بھی یوس کرتے سکتے ہیں یہ تین انڈو والا کیک جو ہے بیسیک کیک میں نے یوس کیا ہے اس کو میں نے ایسے توڑ لیا ہے اب اس کو میں ڈال رہی ہوں مشین میں تاکہ جو ہے اس کا میں ایک فائن سا چورا سا بنا لوں تاکہ ہمارے جو کیک پوپس میں بہت ہی اچھی تیار ہو جائے یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ باریک جو ہے یہ اس طرح میں نے ان کو پیس دیا ہے یہاں پہ میں نے لیا ہے ایک کب چوکلٹ چپ اور یہاں پہ میں نے لیا ہے ایک گھرم پانی اس کے اندر رکھ رہی ہوں میں چوکلٹ چپ کو تاکہ یہ اچھے طریقے سے ملٹ ہو جائے آپ کوکنگ چوکلٹ بھی یوز کر سکتے ہیں چوکلٹ چپ کے بچے یہاں پہ میں نے ڈال رہی ہیں دو ٹیبل سپون یہ میں نے نومل ٹیٹر پیکی جو کھریم ہوتی ہے وہ ڈالی ہے اور اس کو ہم اچھے طریقے سے ملٹ کر لیں دیکھیں ہماری چوکلٹ جو ہے وہ ملٹ ہو چکی ہے اب جو ہے ہم نے جو کیک جو ہم نے اس کو گرائنڈ کر کے لکھا تھا اس کے اندر ہم جو ملٹی چوکلٹ ہے آئیسہ اس تغر کے ہم ڈالتے جائیں گے ہم نے ساری چوکلٹ جو ہے ہم نے جو ملٹ کیا وہ یوز نہیں کرنی آپ اتنی چوکلٹ اس کے اندر یوز کریں گے جب آپ اس کے بالز بنائیں تو اچھے سے بالز اس کے کمبائن ہو جائیں اور ایک بہت خوبصورا سا بالز بن جائے یہ کمبائن ہونا شروع ہو گئے ہیں تو تقریبا میری آدھئی ملٹی چوکلٹ اس کے اندر یوز ہو چکی ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے جب یہ کمبائن ہونا شروع ہو جائیں گے تو آپ نے وہی پہ چوکلٹ مزید نہیں ڈالی سارے بالز تیار کر لیے ہیں اب میں نے لیا ایک وڈن اسٹک آپ چاہیں تو لولیپپ اسٹک بھی لے سکتے ہیں ملٹی چوکلٹ کے اندر سے اس کو گزارا ہے اس طریقے سے میں یوں کر رہی ہوں تاکہ جو باہر جو ملٹی چوکلٹ گئی ہے وہ بھی اس کے اندر ہی رہے تقریبا آدھا اس کو میں نے گزارا ہے اور باقی اس کو ہاتھ کی مدد سے میں ساری چوکلٹ کا پھیلا رہی ہوں اب اس کو میں نے فریزے میں رکھ دیا ہے تقریبا آدھے گھنٹے کے لیے آدھے گھنٹے بعد اس کو میں نے نکال لیا ہے یہاں پہ ملٹی چوکلٹ وہ ہی ملٹی چوکلٹ میں یوز کر رہی ہوں اس کے اندر میں نے اس کو ڈپ کیا ہے اور اس کے بعد آپ اپنی مرضی سے کلر فول سپرنکلز کچھ بھی آپ اس کو ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہومیٹ میرے کلر فول سپرنکلز ہیں اس کی ویڈیو جلد میں آپ کو اپلوڈ کر دوں گی اس طریقے سے آپ نے تمام کیک پوپس کو چوکلٹ میں ڈپ کرنا ہے اور اپنی مرضی کے مطابق آپ اس کو ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ دوسرے والی سپرنکلز میں اس کو کر رہی ہوں ڈیکوریٹ یہ ہارٹ شیپ میں یہ سٹار شیپ میں اور یہ ہے چوکلٹ شیپ یہاں پہ میں ڈال رہی ہوں کریم اس کو میں نے پائپنگ بیگ میں ڈال کے کریم کو میں نے اس طرح زگزگ سی شیپ بنا لی ہے یہ دیکھیں کتنے خوبصورت ہمارے کیک پپس تیار ہو گئے ہیں بہت ہی مزیدار تیار ہوتے ہیں بچوں بڑوں سب کے فیورٹ کسی بھی سالگرہ پر بنائیں یا کسی بھی اوکیشن میں بنائیں تو آپ نے یہ ریسپی ضرور ٹرائے کرنی ہے اور مجھے بتانا ہے یہ ریسپی کیسے لگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ